بچوں آج ہم پڑھیں گے یوم آزادی مزامین آج مضبون لکھنا سیکھیں گے چھٹی جماعت کے لیے ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے اپنے تہوار بناتے ہیں لیکن کچھ قومی سطح کے تہوار بھی ہیں جن کو سبی لوگ مناتے ہیں قومی سطح کے یعنی پورے ملک میں منایا جاتا ہے یوم آزادی یعنی پندرہ اگست کا دن بھی ایک قومی تہوار ہے پندرہ اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں یعنی ریپبلک ڈے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس سے پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے وہ ہمیں ترہ ترہ سے لوٹتے تھے انہوں نے دو سو سال تک ہمارے اوپر حکومت کی ہمارے ملک کے لوگوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر انگریزوں چھٹکارہ پانے کی ایک تحریک چلائی اور اس مقصد میں کامیاب ہوئے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو انگریزوں نے ہمارے ملک کو آزاد کر دیا اس آزادی کے لیے ہمارے رینما جیل بھی گئے اس دن پورے ملک میں چھٹی رہتی ہے تمام اسکول کالیج دفاتر بازار بن رہتے ہیں اسکول میں بچوں کو بٹھائیاں باتی جاتی ہیں اس دن وزیر آزم لال کلے پر ترنگا لہراتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں گزشتہ سال کی کارگردی اور آنے والے سال میں ترقی کے ہونے والے پروگرام بتاتے ہیں دور دور سے آتے ہوئے لوگ وزیر آزم کی تقریر سنتے ہیں دور دور سے آئے ہوئے لوگ وزیر آزم کی تقریر سنتے ہیں رات میں سرکاری عمارتوں پر چراکہ ہوتا یعنی روشنی اس طرح بڑی دھومدام سے یہ قومی تہوار ملک بھر میں منایا جاتا ہے تو یہ آپ کا قومی تہوار ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کیسے لگی ویڈیو شکریہ موسیقی